پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل پی ایم ڈی سی نے ایم ڈی سی اے امتحان میں چیٹنگ کرنے کے الزام میں درجنوں طلبہ کو گرفتار کیا ہے یہ امتحان پاکستان میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے دروازہ ہے پی ایم ڈی سی نے چیٹنگ کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے گی کانسل نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور مستقبل میں امتحانات میں چیٹنگ روکنے کے لیے اقدامات کرے گی اس کینڈل نے ایم ڈی سی اے امتحان پر ایک سایہ ڈال دیا ہے اور داخلے کے عمل کی انصاف پر سوالات اٹھائے ہیں اس نے بہت سے طلبہ کو بھی مایوس کیا ہے جو امتحان کی تیاری کے لیے سخت محنت کر رہے تھے پی ایم ڈی سی نے کہا ہے کہ وہ 20 ستمبر 2023 کو ایم ڈی سی اے امتحان کے نتائج کا اعلان کرے گی یہ دیکھنا باقی ہے کہ چیٹنگ کے نتیجے میں امتحان کے نتائج متاثر ہوں گے یا نہیں چیٹنگ کی اس کینڈل نے اے اے ایم ڈی سی اے امتحان میں شرکت کرنے والے طلبہ کے لیے بھی بہت سے تشویش پیدا کی ہے بہت سے طلبہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ چیٹنگ سے متاثر ہوں گے اور کیا انہیں میڈیکل یا ڈنٹل کالج میں داخلے کا انصاف کا موقع ملے گا پی ایم ڈی سی کو ان خدشات کا فوری طور پر حل کرنا ہوگا اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ داخلے کا عمل منصفانہ اور شفاف ہے کونسل کو چیٹنگ کی پیمانے کی بھی تحقیقات کرنی ہوگی اور اسے دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے تشویش جاری رہے گی جب تک 20 ستمبر کو اے ایم ڈی سی اے امتحان کے نتائج کا اعلان نہیں ہو جاتا اس کے اثنا میں طلبہ صرف امید کر سکتے ہیں کہ چیٹنگ کی اس کینڈل ان کے میڈیکل یا ڈنٹل کو متاثر نہیں کرے گی طلبہ جو گرفتار کیے گئے ہیں وہ پورے پاکستان سے ہیں بشمول کراچی، پشاور، لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہر طلبہ جو بلوتوس آلات استعمال کر رہے تھے وہ جدید اور پکڑنا مشکل تھے پی ایم ڈی سی چیٹنگ کی اس کینڈل میں ملوس لوگوں کے ایک وسیعہ نیٹ ورک کے امکان کی بھی تحقیقات کر رہا ہے ایم ڈی سی اے امتحان کے نتائج چیٹنگ کی اس کینڈل کی وجہ سے تاخیر ہو سکتے ہیں چیٹنگ کی اس کینڈل نے پاکستان میں میڈیکل تعلیم کے مستقبل پر ایک سایہ ڈال دیا ہے